اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے مزیمی ہوں گے دھیر سارا اور شروعات میں نے کی ہے ویڈیو کی اپنے پاؤں سے یہ ایکچولی میں اپنی حزبن کو بتا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں میں نے شوز پہن لی ہیں دوسرے والے سویمی والے تو آپ نے پہنے ہیں کہ نہیں تو وہ الڈی پہن کے جلدی جلدی باہر بھاگ رہے تھے میں نے بھی باہر بھاگنے کی کی فٹا فٹ لیٹ ہو رہے تھے کافی یہاں یہ موسم بڑا زبردست ہے آج کا اچھا ہوا آج کا ہمارا باہر کا پلان بن گیا سڈنلی پلان ہے ویسے یہ اور اتنا اچھا آج موسم ہو رہا تھا بہت زبردست قسم کا موسم بہت کم کم ایسا ہوتا ہے کہ یہاں بھی موسم اچھا ہو بچے بھی فل معاشرہ فن کر رہے تھے سپیشل یہ وارٹر پارک کا پلان بچوں کے لیے ہی تھا یہ سب ان کا یہ فن کرنے کا ایک طریق ہے اور ہم یہاں جا رہے ہیں جی وارٹر پارک وارٹر پارک کی پارکنگ میں پہنچ گئے ہیں اچھا اور وارٹر پارک کی پارکنگ کافی 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 دور ملی تھی اور ہمیں یہاں پتا بھی نہیں تھا کہ وارٹر پارک کا مین گیٹ کہاں پہ ہے کافی دور تھا خیر راستے میں چلتے چلتے انجوائی بھی ہو گیا تھا پارکنگ کافی دور تھی اور ہم یہاں سے چل رہے تھے اور یہ جو وارٹر پارک ہے ہم یہاں پر زیادہ تر جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ یہ ہی ہے کہ آؤٹڈور میں زیادہ جو ہواٹر پارک چلے جائے تو وہ ہم وارٹ پارک تو پہلے بہت سارے میں جاتے ہیں یہاں فرس ٹائم آئے ہوئے تھے تو ہمیں یہاں کی پارکنگ کا یہاں کا گیٹ کا مین گیٹ کا آئیڈیا نہیں تھا ہے مل گیا تھا سب بچے بھاگم بھاگم پیچھے بھاگ رہے تھے جلدی 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 پہنچا جی دن چھوٹے آج کل سردیوں کے دن ہے تو دن چھوٹے ہوتا ہے جلدی جلدی ٹائم گزار جاتا ہے تو وہ یہاں پر یہ دیکھیں کتنے مزے کے یہ بہت اچھا تھا اب تک جتنے بھی میں وارٹ پارک میں گئی ہوں یہاں پر مجھے یہ سب سے اچھا لگا اور فول انجوائے والا تھا اچھا وارٹ پارک کے باہر یہ بیچ کا ایک ایریہ تھا یہاں پہ بھی لوگ بڑا انجوائے کر رہے تھے بعد میں ہم لوگوں نے سوچا یہاں پہ بھی بیٹھا جا سکتا تھا بچوں کو یہاں پہ کچھ رائیڈ وغیرہ نہیں تھی تو وہ یہ صرف سویمنگ والا ہی سین تھا تو بچوں کو تو شاید اتنا پسند نہ آتا ہوں ورنہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا کہ موسم اچھا ہو تو وہاں بھی بیٹھ کے انجوائے کیا جا سکتا باہر یہ جیسے یہ میں دکھا رہی ہوں سب لوگ بڑا انجوائے کر رہے تھے ماشاء اللہ پوری فیاملیز نکلی ہوئی تھی چھوٹیاں تھی سیلیبریشن چل رہی تھی یہ سیلیبریشن ٹائم کا ہے یہ واٹر پارک کا جو ٹرپ ہمارا تھا میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں آپ لوگ بھی انجوائے کر رہے یہ دیکھیں مزے کا یہ ویو اور یہ موسم اور یہ سب کچھ خیر جی یہاں پہ ہمارے ساتھ ہوا ہے ایک انسٹینٹ ہم جب اندر گئے تو وہ پتہ چلے وہاں پہ ہمیں وہ بار بار منع کر رہے تھے جو سیفٹی والے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں واٹر پارک میں کہ میرے ہزبنڈ کی جو شرٹ تھی وہ آلاوڈ نہیں تھی سوری جو پینٹ تھا وہ وہاں پہ ان کا آلاوڈ نہیں تھا وہ کہتے یہ نہیں اس ٹف کا نہیں ہونا چاہیے ہم لوگ اپنے طرف سے بڑی چیتیاری سے آئے تھے بٹ یہاں پہ بڑا یہ میس ہیپ ہوا آگے چل کے بتاتی ہوں ایک اور بھی میس ہیپ ہوا میرے بیٹے کے ساتھ تو جی یہاں پہ ہم پہنچ گئے فائنلی فائنلی ٹکٹ کے لیے ٹکٹ ہم لوگوں نے آلیڈی کروائی بھی تھی یہاں پہ بس یک کروا رہے ہیں تو جہاں جہاں ہم لوگ جائیں اندر تو وہ وہ جو سیفٹی والا تھا وہ سیفٹی گارڈ ہمارے پیچھے پیچھے ہم نے اس کو کہا بھی ہے بھائی یہ ہم لوگ اپنے طرف سے تو پہن کہیں سومنگ کو اس نے کہا نہیں یہ یہ لیزی ریور یہاں پہ سب سے ویسے بہت مزا آیا انجوائے کیا اس کو ماشاءاللہ ہم لوگوں نے بہت زیادہ یہاں ہم لوکر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اپنی چیزیں جو لے کر آئے تھے اچھا میں جو میس ہیپ کی بات بتانے لگی ہوں وہ یہ ہے ایک ہمارے ساتھ ہوا کہ ہم لوگوں نے اپنا سیل بھی وہ لوکر میں رکھ دیا سوچا تھا کہ پلان کیا تھا کہ ہم نہ ویڈیوز وغیرہ بنائیں کریں گے انجوائے کریں گے اچھا یہ میرے بیٹے کی یہاں جوتی ٹوڑی ہے اس کو آپ چھوڑ دیں اور یہاں پہ پھر ہم لوگوں نے سیل لکھنے کے بعد ہم واپس باہر آگے تھے کپڑے شپڑے چینج کر لیے سب بچوں نے یہاں پہ آپ کو بچوں کے وہ ٹاول سے آئیڈیا ہو رہا ہو گا اور یہاں پہ ہم لوکر میں سے اپنی چیزیں نکال رہے تھے اور بچوں نے فرمائش کر دی ساتھی آئس کریم کی کیونکہ لوکر کے باہر انہوں نے اچھا اپنی یہ بنانے کا اپنی گاہ کی چمکانے کا اچھا طریقہ بنایا تھا بلکل لوکر کے باہر آئس کریم کا یہ رکھا ہوا تھا فریزر نا تو خیر بچوں نے پھر ضد کی تو ہم لوگ نے کہا اچھا بھی تک کیونکہ سویمنگ کرتے کرتے پانی میں جا کے بہت بھوک لگ جاتی ہے سپیشلی جب آپ وہاں پہ فل ایکٹیو ہر کام کر رہے ہوتے ہیں ہر رائیڈ لینی ہوتی ہے تو شدید بھوک لگی چاہیے تھی نیکس ٹرائی ہی سب بچوں کو کسی کو کف ہو گیا تھا کسی کو فلو ہو رہا تھا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ان کے ساتھ وہ صورتے حال چل رہی تھی اچھا جی یہاں پہ پھر ہم نے ایک دھونڈا بڑا مزے کا کراچی گریل اس کا کھانا بہت 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 پسند آیا مجھے ہمیں عموماً جب بھی ہم دبائی شارجہ وغیرہ کبھی بھی کہیں چلے جائیں تو ہمیں وہاں پہ سب سے زیادہ جو ایشو ہوتا ہے کھانے کا ہوتا ہے کیونکہ لمبا ٹیول ہوتا ہے ابوزوی سے دبائی یا شارجہ تو کچھ بھی کھا کے نکلو یا لے کے نکلو بھوک تو لگی جاتی ہے کیونکہ واپسی پہ تین چار گھنٹے کا پروسس چلتا ہی چلتا ہے تو وہاں بڑا ہمیں ہمیشہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم چلتا تھا کھانے کا بٹ ہم لوگ نے ڈرتے ڈرتے یہاں انٹر ہوئے کہ چلو بھئی یہاں ہم نے دیکھ لیا تھا پہلے ہی گوگل پہ سچ کر کے کہ بھی یہاں پہ نیئر میں کون سا کپاکستانی اچھا ریسٹورنٹ ہے اب کھانے کے ذائقے کا بڑا زبردست ہمیشہ تھا کہ پتہ نہیں کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا بٹ کھانے کے بعد بلکل بھی ہماری وہ جو سوچ تھی نا وہ بدل گی بہت مزے کا کھانا تھا اور یہاں میں اپنی وہ کر رہی تھی ویڈیوز بنا رہی تھی یہاں ہزیفہ ہزیفہ بیٹھا وہ میری ویڈیوز بنا رہا تھا اچھا جی اب میں بتاتی ہوں جب تحت ہم لوگ کھانا یہ ہم نے آرڈر کر دیا ہوئے یہ ساتھ ساتھ کے نظارے بھی دیکھیں اس ریسٹورنٹ کے اور دوسرا میں بتاتی ہوں آپ لوگ کے ساتھ ہمارے ساتھ میس ہے آپ کیا وہاں پہ ہوا ہم لوگ جب گئے لیزی ریور میں لیزی ریور سے جب باہر آ رہے تھے تو جو عبداللہ تھا وہ کہہ رہا تھا ماما مجھے الگ والے فلوٹنگ اس میں بیٹھنا ہے تو وہ الگ والے میں بیٹھ گیا میں اور میرے حضبن پیچھے آ رہے تھے تھوڑا لیٹ تھے تو وہ بڑا ایکسائٹمنٹ میں تھا وہ بڑی جلدی سے اپنے فلوٹنگ اس میں سے اتر ہے اور جم کر کے جیسی وہ گیا ہے زمین کی طرف بھاگا ہے اور وہاں پہ وہ اور بڑا سخت سا فرش تھا وہاں پہ گر گیا اچھا نا تو اس نے ہمارے پاس کوئی سیل تھا کہ ہم میں کوئی ویڈیو شیوڈیو بناتی ہے ایسے حالات میں کچھ یاد ہی نہیں رہا یہ بڑے مزے کے پاپڑ ہے یہ چٹنی مجھے بہت مزے کی لگی بہت 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 مزے کی پاکستان میں سب کو یاد ہوگا یہ انگلیوں پہ ہر بچے نے ہر ہر کسی نے یہ ٹرائے کیا ہے انگلیوں پہ لگا لگا کے پاپڑ کھاتے تھے یہاں ملا بڑا مزہ آیا بڑا انڈرائے کیا اینیوی وہیں سے اپنی سٹوری شروع کرتی ہوں کہ پھر وہاں پہ وہ گر گیا خیر وہاں پہ بڑا اچھا سٹاف تھا فٹا فٹ میں نے اس کو پکڑا میں اس کو لے کے بھاگی وہاں پہ سٹاف نے بہت ہلپ کی فٹا فٹ جیسے ان لوگوں نے ایک فلپینی تھی وہاں کے سٹاف کی تھی اس نے مجھے دیکھا اس نے کہا اچھا اس کو چوٹ لگی اس کو بلڈ آ رہا تھا گھٹنے بھی بھی چوٹ لگ گئی تھی ہاتھوں پہ بھی تھی چھوٹی چھوٹی سی بچے کے لیے تو کافی ہو جاتی ہے اور ایسے اگدام سے ہم لوگ پینک ہو گئے ہے پھر ہم لوگ نے فرسٹ ایڈ اس کو فٹا فٹ ان لوگوں نے دی ٹاول شاول دیا اور یہ یہاں میں میں اپنا بینڈ دکھا رہی ہوں کہ اتنے بھوکے تھے کہ وہ بھی نہیں اتارا کسی نے آکے کھانے بیٹھ گئے ہیں بس اور یہاں میں یہ چٹنی انجوائک کری ہوں یہاں بھی ان لوگوں نے یہ ڈرنک بھی دیا تھا بٹ کافی تھنڈا بھی تھا اور کافی شدید میٹھا بھی تھا میں نے بس ٹرائے کیا تھا میں نے کہا پھر یہ آپ لوگ پیئے ہیں پھر بچوں نے پی لیا پھر خیر کافی انہوں نے اچھے طریقے سے بچے کو کور کیا ساری اس کی بینڈیج وغیرہ کی پھر اس کے بعد ہم لوگ واپس آگے وہاں بھی جتنے بھی لوگ تھے سب نے بہت اچھے طریقے سے ہیلپ کی میری ہزمن اندر گئے وہ چینج کروانے کے لیے بڑے دو بچوں کو تو باقی لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہمارے پاس ابھی کپڑے نہیں آئیں جو بھی تھا ان کے ذہن میں جو بھی امپریشن پڑا انہوں نے خیر ہماری ہیلپ کی کپڑے لے لیں کسی نے ٹاول دیا کسی نے فرائز دیا کسی نے کچھ مطلب بہت اچھے طریقے سے سب نے ہیلپ کی الحمدللہ الحمدللہ بچہ تھا جلدی بھول گیا اور جی یہاں پہ بڑے مزے دار آگئی تھی بریانی اور یہ چکن مغلائی گرین کڑائی آئی تھی اس کا مجھے نام نہیں یاد جو بھی تھا بہت ہی مزے کا تھا اور بچوں نے بھی شکر الحمدللہ یہاں پہ خوش ہو کے کھایا ہم نے تو سب میں نے اور میرے ہزبین نے تو کھائی تھی روٹی اور بچوں نے کھائی تھی نان اور رائس اچھی مسالے دار تھی بہت زیادہ وہ نہیں تھا کہ بچے مرچ مسالہ نہ کھا سکتے اور یہاں بچے اب ریلیکس ہو کے انجوائے کرے ہیں پیٹ پوچھا ہو گئی ہے نا اور یہاں پہ بڑے مزے کی وہ ایک چیز تھی یہ میں اپنے ہزبین کو بار بے کرتی یہ ٹرائے کرے یہ کرے سواف کے ساتھ وہ میٹھی سی پتہ نہیں کیا چیز تھی وہ کھانے کے لیے انہوں نے رکھی ہوئی تھی باہر یہاں پہ یہ ڈیٹ بھی تھی اور یہاں پہ یہ سیلیبریشن چل رہی تھی ڈیٹ کے ساتھ انہوں نے کیہوا بھی بڑا اچھا مجھے یہ سیٹ اپ لگا اور سپیشلی ٹیسٹ ٹیسٹ اس کا بڑا اچھا لگا چلے جی اب ہم کرتے ہیں واپسی گھر جانے کی تیاریاں اور دعاوں میں یاد رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ